اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لگتا من لسانی یفقہ قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والرسل محمد رسول اللہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا اصحابہ و اہل بیتہی و اصحابہم و ذریاتہم اجمعین اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا وارنالباطلہ باطلا ورزقنا اجتنابا اور آج کا سشن ہم نکاح سے ریلیٹر دعاوں سے بھی شروع کرتے ہیں یہ تمام لوگ جو یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آن لائن بھی جو دیکھ رہے ہیں سب لوگ یہ دعائیں جو ہے نا ریکارڈ بھی کر لیں نوٹ بھی کر لیں جس کے شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی سب کے لئے یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہماری بیمیوں کو اور اگر ازواج کا مطلب ہوتا ہے سپوس زوج اگر فیمل دعا کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہوگا ہسپینڈ اور ہسپینڈ دعا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا وائف اور اگر کمارا دعا کر رہا ہے یا کماری تو اس کا مطلب ہوگا فیوچر ہسپینڈ یا بھائی تو ربنا حبلنا من ازواجنا وزوریاتنا قررت آعین اے اللہ ہماری بیویوں کو یا ہمارے شہروں کو ہمارے سپوسٹس کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں اللہ سے ڈرنے والوں کا اللہ کا خیال اللہ کا دھیان رکھنے والوں کا امام بنا دے یعنی سب سے زیادہ متقی بنا دے اور اب جس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ اس کی بیوی بچے کیسے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اللہ تو اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْنْ قَدِير اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جب آپ یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور آپ کی بیوی بچے ہیں نہیں تو اللہ آپ کو پہلے دے دے گا پھر ان کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا دے گا کماروں کے لئے یہ زیادہ ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا سپاؤس دے ایسی سپاؤس دے کہ جو آپ کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور یہ جو دعا ہے نا یہ مجھے بہت اس کے اندر بڑی خاص ایک چیز لگتی ہے اس کے آخر میں جو ہے نا ہمیں متقیوں کا یعنی سب سے زیادہ متقی بنا دے امامہ سے مراد یہ نہیں لیڈر بنا دے للمتقینا امامہ سب سے زیادہ متقی بنا دے تو یہ دعا مجھے بڑی سویٹ لگتی ہے اس کے اندر ایک بڑا ہیڈن میسج ہے ریڈل ہے تو وہ تو قرآن میں ہر جگہ جب آپ قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک ایک چیز کے کئی کئی ایسپیکٹس ہوتے ہیں ایک ایسپیکٹ ابھی پچھلے دنوں ایک سیچویشن میں جب میں یہ دعا پڑھ رہا تھا تو اس سیچویشن میں مجھے اس کا ایک ایسا ایسپیکٹ نظر آیا کہ میں حیران رہ گیا کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ متقیوں کے لئے یہ ایک بڑے مزے کی دعا سکھائی ہے بتائیے بات کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ کیا بات ہے کہ جو اللہ سے ڈھرے گا اللہ اس کے لئے وے آؤٹ نکال دے گا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ مَخْرَج یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں فسے میں ہیں کسی پنجرے میں ہیں کسی قید میں ہیں کسی جیل میں ہیں کسی سیچویشن میں ہیں کسی اینیمی کی ٹریپ میں ہیں تو آپ کہتے ہیں مَخْرَجَ یہاں سے ٹنل آؤٹ ہو جائیں اسکیپ آؤٹ ہو جائیں کوئی رستہ نکل آئے یہ ہوتا ہے مَخْرَج وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ کہ جو اللہ سے ڈھرے گا اللہ اس کے لئے ضرور رستہ نکالے گا بند دروازے کھول دے گا اب آپ یہ دعا سنیں رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِيُنِ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَا اِمَامَا اے اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے شہروں کو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے اب جس کی شادی نہیں ہوئی بھی اور یہ جتنے لوگ آن لائن کنیکٹڈ ہیں اکثر کے پرابلمز یہی ہیں اور میں حیران ہوں کہ سچ اتنا شارٹ ہے مارکیٹ سے اتنا شارٹ ہے کہ ذرا سی ہم نے بات کی ہے ہم تو اس کو آویس لیتے ہیں کہ یہ بچی کو بچے کو حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے نکاح کرسکے اور اسلام میں ہے ہی لَو مِرِجْ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں پسند کی شادی ہے اسلام میں یہ ارینجڈ مِرِجْ جو ہمارے ہاں کونسیپٹ ہے یہ تو ہمارا کونسیپٹ ہی نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں ہندووں سے پتہ نہیں آ گیا ہوگا کہ بس لڑکی کو جدر بان دیا اب ساری عمر ادھر ہی وہ رہے گی اور چتہ ساتھ جلے گی اور پتہ نہیں کیا کیا کونسیپٹ بنائے ہوئے اور جہاں پہ ماں باپ کہیں گے وہیں پہ ہوگا اور کاسٹ سے باہر نہیں ہو سکتا برہمن شودر میں نہیں کرتے شودر برہمن میں نہیں کرتے اور پتہ نہیں یہ سب ہندووں کی چیزیں ہمارے اندر آگئے ہیں اور ہم نے پتہ نہیں کیسے اس کو اسلام سمجھ لیا تو ہمیں تو آویس لگتی ہیں یہ چیزیں تو جب ہم نے بتائیں تو میں حران رہ گیا کہ ابھی کتنے ویکس ہوئے ہیں یہ ہمارے ٹیم میمبر ہیں دو ویکس ٹوٹل ان کو ٹو ویکس ہوئے ہیں یہ ینگ اینڈ میریڈ کا اکاؤنٹ بنائے ہوئے ویسے تو ہمارا شادیوں پہ یہ کانٹنٹ تو کب سے چل رہا ہے لیکن ٹوٹل ان کو ٹو ویکس ہوئے ہیں یہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اور یعنی ینگسٹرز خاص کر اتنا ان کو مطلب وہ اپیل کیا اس چیز کو اور انہیں کنیکٹ ہوئے ہیں اور کوئسٹنز کرتے ہیں اپنے پرابلم سیئر کرتے ہیں اور آنسرز مانگتے ہیں مجھے بھی ریلائز ہوا کہ یہ سچ اتنا شارٹ ہے مارکیٹس ہے کہ آپ ذرا سا بولیں تو وہ اقدم جہاں جہاں وہ طلب ہوتی ہے نا وہ وہاں جا کے روشن کر دیتا ہے لائٹس چل جاتی ہیں ہر جگہ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچ اتنا بولیں نا کہ سچ آبویس ہو جائے تو خیر بات ہو رہی تھی مخرج آوالی تو یہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں نا اکثر اور میں خود مجھے زیادہ پین آپ لوگوں کا اس لیے فیل ہوتا ہے کہ میں ان سیچویشنز میں سے گزرا ہوں اور گزردہ رہتا ہوں تو اس وجہ سے مجھے آپ لوگوں کا پین بہت فیل ہوتا ہے اور میں اپنے بچوں کے بارے میں بہت کانشیس رہتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں وہ زیادتی نہ کروں جو میرے ساتھ ہوئی ہے یا میرے ساتھ جو مشکل چیزیں ہوئی تھی ضروری ہی ہوتا پیرنٹ زیادتی کر رہے ہوں سچویشنز ہوتی ہیں وہ خود بھی مجبور ہوتے ہیں کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں زیادتی ہر طرح کے چیزیں ہوتی ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں وہ بھی مجبور ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے جب حق انہیں ملے گا نا حق کی سپورٹ ملے گی نا تو وہ ایک دم اس کو ایکسپٹ کریں گے امبریس کریں گے اور اس کو اپنے بچوں کو بھی جو خوشی ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے اکثر ماں باپ تو یہ نہیں چاہتے نا کہ ہمارے پیرنٹس تکلیف میں رہیں وہ ہمارے بچے تکلیف میں رہیں تو وہ ان کے لیے ضرور کوئی اچھی چیز سوچیں گے لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے کہ وہ سوسائٹی کے نومز کی وجہ سے بہت بہت اپنے بچوں پہ بھی ظلم کر جاتے ہیں اور کوئی کوئی بات دل پہ لگ جاتی ہے میں کومنٹس دیکھ رہا تھا عبداللہ کی چینل پہ تو وہ کسی لڑکی نے کہا ہوا تھا کہ میرے اببو نے تو کئی زندگیاں برباد کر دی کہ میں جس سے پیار کرتی تھی وہاں شادی نہیں ہونے دی اور جہاں شادی کروا دی میں اس کو وہ پیار دے ہی نہیں سکتی جو مجھے اس سے تھا جو میں نے اس کے لیے رکھا ہوا تھا جس سے میں پیار کرتی تھی تو اب ساری عمر وہ ایک ریگریٹ میں ہے اور وہ ساتھ اس نے بیچاری نے کہا بھی کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا وہ ایک ریگریٹ میں ہے نا کہ میں اپنے شادی میری کسی سے اور سے ہوئی ہوئی یا پیار میں کسی اور سے کرتی ہوں اور میں نہیں اپنے شادی کو وہ پیار دے سکوں گی اور وہ جو بچے ہوں گے یا ہیں ان کے ساتھ بھی وہ بات نہیں ہوگی مطبعہ اور فرنکلی اگر پیارنٹس بھی بچے بھی اپنے آپ کو شوز میں رکھ کے دیکھیں نا کہ یہ جو اول تو شادی کا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے نکاح کا ورڈ یوز کرنا چاہیے جب بھی آپ شادی کہتے ہیں نا تو لگتا ہے بھئی جی بڑی سی برات آئے گی بڑا سا فلیمہ ہوگا مہندیاں سجیں گی بتا نہیں نکاح ہونا چاہیے اسلام میں نکاح آئے یہ شادی وادی کچھ نہیں ہے نکاح کریں دلن لے جائیں میں نے ایسی کیا تھا نکاح ہوا اور میں نے اول تو کہا نا فٹا فٹ نکاح کریں نا نکاح ہوا میں نے کہا بیٹھو گاڑی میں ہم چند لوگ گئے بتے ساتھ ہی بٹھا کے چل پڑے اس کے بعد میں نے انہیں بتایا جی فلان تین تین کے بعد ولیمہ ہے دو تین دن کے بعد ولیمہ ہو گیا تھا تو اول تو یہ ختم کریں شادی کا ورڈ نکاح کا ورڈ یوز کریں اسلام میں بس نکاح اور رخصتی تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ کتنی پینفل بات ہے خود کوئی بھی اپنے آپ کو شوز میں رکھے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے ان شوز میں رکھے دیکھتا ہوں کہ میں اللہ تعالی نے مجھے ایک پردہ دیا ہے حیاء دیا ہے میری ایک سیلف ریسپیکٹ دیا ہے ٹھیک ہے تو کسی کی کیا جررت ہے کہ میرا گارمنٹ پول کرے میرا اختیار ہے نا میرے جسم یہ ہے اصل میرا جسم میری مرضی اللہ نے مجھے میرا جسم دیا ہے میری اس کی عصمت حفاظت میرے ذمہ ہے میرا پردہ ہے میں کسی کو نہیں دکھاتا اپنا جسم ہاں لیکن میری ضرورت ہے کہ یہ دکھایا جائے یہ ایکسپوز ہو لیکن کس سے ہو جس کو میرا میں دل دیتا ہوں جس کو جس کے ساتھ میں اتنا کمفرٹیبل ہوں کہ وہ میرے ساتھ جیسے مرضی رہے تو میں اس کے سامنے بلگل کمفرٹیبل ہوں گا ٹھیک ہے نو پرابلم تمہارا حق ہے میرے اوپر میرا تمہارے اوپر حق ہے ٹھیک ہے نو پرابلم اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں چوز کروں کہ میں اپنے آپ کو کس کے سامنے ایکسپوز کرتا ہوں اور میں اسی کے سامنے کروں گا جس کے لئے میرا دل جہان پیار سب ہے اور اب آپ بتائیں کہ مجھے اگر کوئی کہے کہ کل سے تم نے ایکسپوز ہونا ہے فلان کے سامنے وہ ساری عمر ہونا ہے کتنی بے شرمیوں کی بات ہے کسی کو کیا اختیار ہے کوئی بھی ہو میرے پیرنٹس بھی ہو یہ جیسے میرا ہے میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ آہندہ سے کس کا لئے پیرنٹس کو بھی نہیں اختیار کر وہ اپنے سامنے ایکسپوز کر سکیں ہے اختیار بچہ چھ سات سال کا ہوتا ہے تین چار سال کا ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے چھ سات سال کا ہوتا ہے تو الگ سلانہ ہوتا ہے اپنے اسے پیرنٹس بھی اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ہمارے سامنے ایکسپوز ہونا نہیں کہا سکتے نا اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے اپنا اپنا کمپارٹمنٹ دیا ہے اپنا اپنی سپیس دیا ہے ہاں بچہ جب بالک ہو جاتا ہے بچہ یا بچی پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ کس کے ساتھ اپنے آپ کو شیئر کر سکتا ہے تو وہ اختیار کوئی بھی نہیں چھین سکتا پیرنٹس کو بھی وہ چیز چھیننے کی اجازت نہیں ہے اور وہ نکاح جس میں لڑکی یا لڑکے کی اجازت نہ ہو مرضی شامل نہ ہو وہ نکاح فاسد ہے وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے ہاں اگر وہ خود اس کو ایکسپٹ کر لیں پیرنٹس کی مرضی کو تو پھر ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ ایکسپٹ نہیں کرتے فوراں نکاح کے یعنی اگر زبردستی ہو گیا اور اسی وقت انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا فوراں وہ تو وہ نکاح فاسد ہوتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ اب ہر کوئی ہے کہ میرا نکاح ہی نہیں ہوا شادی کے کئی سال بعد اگر کچھ دن بھی گزار نہیں ہے تو اس نے ایکسپٹ کیا ہے اس کو تو وہ نکاح اس سنس میں پھر ایکسپٹ کیا تو وہ ہو جاتا ہے تو کیس ٹو کیس مفتیان اکرام سے علماء سے اگر کسی کو کوئی اس طرح کے پرابلمز ہیں تو وہ ڈسکس کر کے پھر فیصلہ کریں یہ نہیں کہ بس کچھ بھی جا کے فیصلہ کرنا شروع کر دیں سوچ سمجھ کے کریں لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پیرنٹس اس چیز کو سمجھیں کہ اپنے بچے یا بچےقت کو یہ نہیں کسی کے حوالے دے ہیں کہ جو مرضی کرتا رہے اس بچے کا بچی کا اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس کے حوالے کرتا ہے یا کرتی ہے ایک بات تو ایک دعا تو ہم نے سیکھ لی دوسری بات ہم نے کیا کی کہ یہ بہت بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے کہ آپ بچے یا بچے کو کسی اس کے حوالے کر دیں کسی ایسے کے کہ جو جس کے حوالے وہ نہیں ہونا چاہتا اپنے آپ کو جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتا یا کرتی دو باتیں تیسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ایجپٹ میں مصر میں تو وہاں پہ ایک مسحیپ ہو گیا ان کے ساتھ تو وہ وہاں سے بچ کے نکلے اور about thousands of kilometers کا وہ سفر کر کے مدین میں پہنچے تو وہاں پہ ان کی جب وہ مصر میں تھے ایجپٹ میں تھے تو وہ ایسا پرنس رہ رہے تھے فیرون نے یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام نے ان کو ایڈاپٹ کیا وقت جو فیرون کی بیوی تھی اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی اور ان کو بہت ریسپیکٹ اور فیسیلٹیز دیوی تھی حالانکہ بنی اسرائیل جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کو انہوں نے غلام بنایا وقت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے حضرت آسیہ کو توفیق دی تھی تو بہت ایکسکلوسیف ان کا معاملہ تھا ان کو بہت پیار ملا ان کو بہت دولت چھورت سب کچھ تھا ان کے پاس اور ایزا پرنس وہ رہتے تھے حالانکہ باقی قوم کو فیرون نے غلام بنایا واتا تو جب میس ہیپ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پیدل بلکل بے سروسامانی کی حالت میں کوئی سواری بھی پتہ نہیں تھی یعنی بڑا ہی نہ تھا کھار کر بڑی مشکل سے وہ یعنی مدین جا کر پہنچے جو اس وقت سعودی ارابیہ میں ہے مدین تو وہاں پہنچ کے انہوں نے بلکل جس وقت جیسے نہیں کہتے کہ بس ہو جاتی ہے بندے کی ان کی یہ سیچویشن تھی نہ ان کے پاس وہ عزت رہی تھی وہ شورت رہی تھی عزت تو نبیوں کی ہوتی ہے ہمیشہ لیکن وہ جو دنیاوی لحاظ سے وہ جو فیرون نے ان کو نے وہ دیا وہ تھا تو وہ اس ٹائم ان کے پاس نہیں تھی اللہ نے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام زہتی دنیا تک باقی رکھا تو اس ٹائم وہ سیچویشن بھی نہیں تھی جو پرنس والی سیچویشن تھی وہ بھی نہیں رہی تھی پھر جتنی فیسیلٹیز اور کمفرٹ میں انہوں نے زندگی گزاری تھی وہ بھی نہیں رہی تھی ان کی امی پاس نہیں تھی ان کے ابو پاس نہیں تھی ان کے بھائی بہن کوئی بھی پاس نہیں رہا تھا حضرت آسیہ پاس نہیں رہی تھی جنہوں نے اتنی شفقت سے ان کو پالا تھا جوان کیا تھا تو وہ وہاں سے بلکل نہ جیسے بلکل اس سیچویشن میں تو وہ مدین میں جب گئے تو وہ آپ سب نے واقعہ پڑھا ہوگا اس کا ڈیٹیل میں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی ہماری جو ڈیٹیل کورس ہے وہ پبلش ہو جائے گا انشاءاللہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں اویس نصیر اکیڈمی پہ آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا اویس نصیر ڈاٹ کام سلیش اکیڈمی خیر تو وہ وہاں پہ نا پھر ایسے درخت کے سائے میں ایسے بلکل نہ اس طرح نہیں کیا ورڈ ہونا چاہیے اس کے لئے بلکل بس ہوئی ہوتی ہے بندے کی نا تھکا ہارا بندہ ہوتا ہے تو بے بس کچھ اسٹائب کا تو وہ انہوں نے ایک بات کی وہاں پہ اور اس میں اتنا اتنی امید تھی نا اللہ سے اور اللہ کے اتنا حوالے کیا نا انہوں نے کہ انہوں نے اللہ سے کہا ربینی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر اے اللہ تو اپنی طرف سے جو بھی خیر مجھے دے دینا اس وقت میں اس کا فقیر ہوں اور یہ بات انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوٹ کر دی کہ کیا بات موسیٰ نے کی ہے علیہ السلام اور یہ بات انہوں نے کی ساتھ ہی ادھر سے ان کو میسیج آ گیا کہ آپ کی جوب ہو گئی ہے اور جب وہ ادھر گئے اور جوب بھی کانٹریکٹ تھا کہ ایٹی ایرز آپ کا کانٹریکٹ ہے اور دس سال بھی آپ رہ سکتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ وہ جنہوں نے جوب دی اسی وقت یہ انہوں نے ایسی دل سے دعا کینا یا اللہ جو بھی خیر تم مجھے دے دے میں اس کے لئے تیرا فقیر ہوں اسی وقت ان کو میسیج آیا اور اسی وقت ان کو بلالی ان کو گھر بھی مل گیا ان کو جوب بھی مل گیا ان کی شادی بھی ہو گیا دس سال کا کانٹریکٹ بھی ہو گیا اور اس کے بعد جب دس سال کا کانٹریکٹ ختم ہوا تو واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام بھی کیا اتنی محبت کا اظہار کیا تو یہ دعا جس کو بھی شادی ریلیٹڈ پرابلمز ہیں یہ دونوں دعا پکی یاد کر لیں کہ جب آپ متقی بننے کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے مخرج بھی نکالے گا آپ کے لئے ایسا رستہ نکالے گا بند دروازے کھل جائیں گے دوسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا کریں اگر جوب نہیں ہے تو انشاءاللہ جوب بھی ہو جائے گی شادی نہیں ہو رہی تو وہ بھی ہو جائے گی لیکن دل سے کریں خود کو اللہ کے حوالے کریں یقین سے کریں ایمان ویک نہیں ہونا چاہیے کہ بہتا نہیں ہوگی نہیں ہوگی اللہ پہ ایمان اگر ویک ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نراز ہوتا ہے تو بالکل ٹرسٹ کے ساتھ جائیں و میں یتوکل علاللہ فہوا حسب تو کیا دعا ہے جی ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر دلہ یہ نا آپ اس کا معپو مل جائے گا نا کہ وہ بھی لیں اور چیک میں بھیج دیں ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ قرآن میں کوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے اور دوسری دعا کیا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آعین و جعلنا للمتقین امامہ آمین آج کے لئے سیشن کافی ہے تو نیکسٹ ہم پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر جاب نہیں ہے اور شادی کرنی ہے تو کیا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ ہم نیکس سیشن میں ڈسکس کریں گے آج کے لئے اتنا ہی